موسیقی نمسکار ایڈی بی نیوز سیون میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں زفر ساجد خبروں میں آج بات کریں گے علی نگر پرخند کے اسکول نیواسی مظہر الدین جن کی اڑیسا کے بڑی پارا میور بھنج علاقے میں شنیوار کو سڑک درگھٹنا میں مرتو ہو گئی وہ پیشہ سے ٹرک ڈرائیور تھے ان کے مرنے کی خبر سنتے ہی ان کے گھر پہ ان کے ماتا پتا بیوی بچوں کا رو رو کر برا حال ہے اور ان کے علاقے میں صدمے سے سناٹا پسرا ہے وہ صرف تیس سال کے تھے ان کی لاش کو لانے کے لیے ان کے بھائی اپنے دو رشتہ داروں کو لے کر کرائے کے ایمبولینس سے یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں دیکھئے ہمارے سمواد داتا کی یہ ریپورٹ علی نگر پرخند کے اسکول گاؤں کے رہنے والے پیشے سے ٹرک ڈرائیور تیس سال کے نوجوان مظہر الدین ان کے پتا کا نام سلاہ الدین ہے ان کی اڑیسا کے بڑی پارا میور بھنج علاقے میں شنیوار کو سڑک درگھٹنا میں مرتو ہونے کی خبر سے ان کے پورے پریوار اور گاؤں میں ماتم پس رہا ہے پریوار کے لوگوں سے ملی جانکاری کے مطاوک وہ قریب پانچ دن پہلے اپنی ڈیوٹی پر گئے تھے اور جس جگہ ان کی مرتو ہوئی وہاں وہ سڑک کنارے اپنی گاری کے پنچڑ ہوئے چکے کو بدل رہے تھے کہ اچانک وہ گاری ان کے شریر پر لڑک کر چرھ گئی جس سے ان کی مرتو ہو گئی جس کی جانکاری وہاں کے لوکل تھانہ کو ہوئی اور وہاں کی پولیس گھٹنا اس تھل پر پہنچی انہوں نے مرتک مذہر کے جیب سے موائل لے کر اس میں سرچت نمبروں پر سمپر کرنا شروع کیا جس سے ان کے پریوار کے لوگوں کو جانکاری ملی یہ جانکاری ملتے ہی مرتک کی ودوہ زرینہ پروین بڑھی ماں شہیدہ خاتون پتہ سلاہ الدین اور دوسرے رشتہ داروں کا رو رو کر برا حال ہے ایک لوتی تین ورشیہ بیٹی ماہرہ پروین بھی مایوس ہے مرتک پانچ بھائیوں میں تیسرے نمبر پتہ جبکہ اس کی تین بہنیں بھی ہیں اڑیشا سے لاش لانے کے لیے مرتک کے بھائی ازہر الدین اپنے دو رشتہ داروں کے ساتھ قرائے کا نیجی ایمبولنس لے کر ودا ہو گئے اسکول سے زفر ساجد کی یہ ریپورٹ خبروں میں بس اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت نمسکار اے ڈی بی نیوز پہ خبروں کا سلسلہ جاری ہے دیکھتے رہیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خوب دھیان رکھئے سافدان رہیے اور تھنڈک سے بچیے